جانت کی اوپر ہیں اور آج جب نیم میں پیش ہوئی تو پہلے تو ہمیں کوئی 45 منٹس کے قریب جو ہے ایک کمرے میں بٹھائے رکھا گیا کہ تفتیشی ٹیم جو ہے جو بھی انہوں نے جی آئی ٹی بنائی ہوئے ہیں اس کے میمبر وغیرہ جو بھی ریالیونٹ لوگ ہیں وہ ابھی تک آویلیبل نہیں ہیں آئے نہیں ہیں تو لہٰذا 45 منٹس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے جو ہے سوالات جوابات کے لیے جو ہے ان سے سوال کیے گئے علیدہ کمرے میں جس میں خواتین جو ہیں وہ بھی میمبر تھیں اور بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم بیل کے لیے نیم میں اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر یہی نیم جا کر بیان دیتی ہے کہ کوئی ورنڈ موجود نہیں ہے لہٰذا بیل جو ہے ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے جو ہی بی بی صاحبہ گھر پہنچتی ہیں تو دوبارہ نوٹس بجوا دی جاتے ہیں کہ آپ آئیں دو دفعہ پہلے ایسے ہوا ہم نے پروٹیکشن مانگی کہ اگر گرفتاری سے پہلے ہمیں کم سے کم اطلاع دی جائے کوٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور اس حوالے سے جو ہائی کوٹ اور دیگر کوٹس کی سپریم کوٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں اس صدا کی کہ پہلے اسی طرح سے پروٹیکشن جو ہے مریم نواز کو ملی ہوئی ہے کہ دس دن پہلے ان کو اطلاع دی جائے گی یہ بقاعدہ طور پر آرڈر ہے اور اس آرڈر کی کافی بھی فرام کی گئی لیکن عدالت نے بڑا اس کے اندر واضح طور پر جب فیصلہ آیا تو یہ کہا کہ ہم گرفتاری سے روک نہیں سکتے آج بھی ہمیں یہ خدشہ ضرور تھا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کے کوئی نیا مقدمہ یا کوئی ایسا معاملہ جس میں گرفتاری کے افوائیں جو ہیں وہ پھیلائی گئی تھی تو ہمیشہ خان صاحب ہوں ان کی فیملی ہوں ان کی بینیں ہوں انہوں نے قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور بے شک بوگس جھوٹے کیسز ہیں لیکن وہ ڈٹ کر فیس کر رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اور تمام کیسز میں پیش ہو رہے ہیں القادر ٹرس کیس پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو جنورسٹی القادر ٹرس والا معاملہ بنایا گیا اس میں ایز ایٹ ٹرسٹی تھی کسی طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسوں کے حوالے سے یا کوئی اور بینیفٹ کے حوالے سے کوئی ایسی ایگریمنٹ کے اندر چیز نہیں ہے وہ پراپٹی جو ہے وہ ٹرس کے نام ٹرانسفر کی گئی جس کا کوئی لین دین کوئی فائنانشل فائدہ خان صاحب یا ان کی فیملی کو نہیں ہے اور بڑی واضح طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بی بی صاحبہ کا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو جب ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے کوئی اور کوئی ایسی ٹرانسکشن نہیں ہے جو کہ کسی طرح سے جو آج جلزامات لگائے جا رہے ہیں کبھی کسی شخص کے ساتھ منصوب کر کے کہ انہوں نے فائنانشل فائدہ لیے ہیں آپ ہمیں دکھا دیں وہ باپردہ خاتون ہیں ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی آفس جو ہے ہول نہیں کیا اور ایک دفعہ دو دفعہ وہ صرف اور صرف عمرے کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب جب گئے موقع مورمہ یا مکرمہ یا مسجد نبوی اس کے علاوہ آپ دکھا دیں کہ کوئی ایسی چیز جو ان ریکارڈ ہو کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی لیجری لائف گزاری ہو یا گزاری ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی ہو تو وہ ساری دنیا جانتی ہے یہ بس تومتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا معاملہ اٹھایا جاتا ہے کبھی کوئی وکیل کا قتل ہوتا ہے تو وہ الزام ٹھہرا دی جاتا ہے کبھی گھڑی کا معاملہ کبھی کوئی ایف ای آر درج کر دی جاتی ہے آج انہوں نے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیئے ہیں جیسے انہوں نے پہلے نیب کے اندر پیش ہو کر اپنے تمام ڈاکومنٹس دس ساویزات نیب کو پیش کیے جو بھی ریلیمنٹ ریکارڈ مانگا گیا ہر طرح کی انہوں نے اسسسنس دی کسی ایک ڈیٹ کیو پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تعاون نہیں کیا تفتیش میں یہ بالکل غلط خبریں غلط بات کی جا رہی ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہی تمام سوالات جو انہوں سے پوچھے گئے انہوں نے جوابات دیئے آج بھی ایک سوال نامہ جو ہے وہ دیا گیا جس میں کوئی گیارہ کے قریب جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں گیارہ ہیں یا گیارہ ہی ہیں تو تمام سوالوں کی جوابات دیئے ہیں اور مزید جو ہے ہم جوابات جو وہ چاہیں گے ڈاکومنٹس جو چاہیں گے ہم وہ بھی پروائیڈ کر دیں گے پندرہ تاریخ کے لئے ان کی زمانت ہے انشاءاللہ وہ اس میں پیش ہوں گی اور کسی طرح سے آج ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز آن ریکارڈ ہو جو یہ ثابت کر سکے کہ ان کا کوئی قصور ہے کیونکہ ٹرسٹ ہے اس کے اندر کوئی ان کا بینیفٹ نہیں ہے کوئی ان کا فائنینشل فائدہ نہیں ہے کوئی صرف یہ ٹرسٹی ہے اس کے اندر اور ان کا قصور یہ ہے کہ خان صاحب نے absolutely not کا اور اس کے بعد عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی اور ان کے اوپر اور ان کی فیملی کیو پر بے بنیاد مقدمات کی بچھار کر دی گئے تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اور انشاءاللہ تمام مقدمات میں خان صاحب اور ان کے اہل خانہ سرخ رو ہوں گے بچھار کر دی گئے بچھار کر دی گئے بچھار کر دی گئے